اسلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج ہم ایک لنک سینڈ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کسی ٹیچر نے لنک سینڈ کیا ہے تو اس کو کلک کرنے سے ہم کیسے لیکچر کو جائن کر سکتے ہیں تو آج لنک کو کریئٹ کرنا اور اس کو جائن کرنا آن لیکچر میں یہ سیکھیں گے تو یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے گوگل میٹ کھولا ہوئے تو اس میں یہ لیفٹ سائٹ پر نیو میٹنگ کا آپشن دیا ہوئے اور ساتھ میں جائن ویڈ کور دیا ہوئے تو نیو میٹنگ جو ہے یہ آپ سٹوڈینٹس کے لیے نہیں ہے یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس بندے نے میٹنگ کال کرنی ہے یہ جس بندے نے لیکچر دینا ہے اگر آپ نے کافی سارے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے یا آپ نے ان کو لیکچر دینا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کریں گے نیو میٹنگ والے آپشن کو اگر آپ کسی لیکچر کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر جائن ویڈ کور کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے وہ ایک کور مانگے گا یہ کور دینے کے بعد آپ اس کو سائن ان یا سائن اپ ہوں گے تو ابھی چلتے ہیں کہ لنک کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نیچے نظر آ رہا ہے گیٹا میٹنگ لنک ٹو شیر سٹارٹ اینسٹینٹ میٹنگ تو ہم نے کلک کرنا ہے گیٹا میٹنگ لنک ٹو شیر یہ جو بھی ٹیچر آپ سے لیکچر لے گا جس نے لیکچر لینا ہے آپ کا وہ والا یہ یہاں پہ کلک کریں گے وہ ٹیچر صاحب تو آپ کا وہ لنک کریئٹ ہو جائے گا تو یہ لنک کریئٹ ہو چکا ہے ابھی اس لنک کو وہ جو ہے آپ کے گروپ میں شیر کریں گے اگر آپ کے ساتھ وٹس ایپ گروپ ہے تو وٹس ایپ کے اوپر کلک کر دیں گے یا کسی اور چیز پہ وہ بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کر دیں گے تو جیسے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں مختلف جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ لیتا ہوں تو نام لکھنے کے بعد جو ہے یہ بھی لنک جو ہے میں نے مختلف لوگوں کو سینڈ کر دی ہے تو جو ہی لنک جو سینڈ کریں گے وہ لنک ایسے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ لنک فار ایسے آپ کے ادھر گیا ہوئے گروپ کے اندر یا آپ کے انڈویجل طور پہ آپ کے سامنے آیا ہوئے تو یہ دیکھیں لنک نیچے آپ کے گروپ میں آ چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ میٹنگ کے اندر چلے جائیں گے یا پھر آپ کو کرنا پڑے گا اور اوپن میٹ and enter this code تو وہ جو جائن میٹنگ والا آپ کو میں نے دکھایا تھا جائن ویڈ کورڈ کے پاس تو وہ جائن ویڈ کورڈ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ والا کورڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا کورڈ آپ کاپی کر لیں گے اور اس جائن کورڈ میں لکھ دیں گے ادھر وائز یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو یہ ہمارا اوپن ہو جائے گا پھر یہ ہم سے مانگے گا آئی ڈی کے کون سی آئی ڈی سے آپ لاغن ہونا چاہتے ہیں تو جس آئی ڈی سے ہم لاغن ہونا چاہتے ہیں اس آئی ڈی کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کا ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سکرین جو ہے ہمارے سامنے آ چکی ہے تو اب یہ ٹیچر کے لیے ہے جو ٹیچر آ رہا ہے یہ اس ٹیچر کے لیے ہے جو اس وقت لیکچر دے رہا ہوگا تو یہ دیکھیں جس طرح ہی آپ کے پاس لنک آیا آپ نے کلک کیا تو یہ سامنے میرے پاس آپ کی ریکویسٹ آ چکی ہے جو بھی سٹوڈنٹ ادھر سے کلک کرے گا اور آسٹ تو جائن کے اوپر کلک کرے گا تو اس طرح ٹیچر کے پاس آئے گی ریکویسٹ ٹیچر اس کو ایڈمٹ کر لے گا یعنی ایک سٹوڈنٹ جائن ہو چکا ہے تو اس طرح آپ نے جائن ہونا ہے تاکہ آپ کلاسز وغیرہ اپنی جو ایسا ہی طریقے سے لے سکیں جیسے جیسے دوسرے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کریں گے اسی طرح آتا رہے گا جس طرح یہ بھی آپ ڈیش بورڈ کی بیک کیمرہ میں نے آن کی ہے تو اس طرح کی آپ کے پاس جو ہے سامنے سکرین آئے گی اس کے اوپر آپ نے آسٹ کو جائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس طرح یہ دوسرا جو ہے میرے پاس بندہ جو ہے اس کی آ چکی ہے اور اس نے بھی جائن کر لی ہے اس وقت جو ہے دو بندے میرے ساتھ اس لیکچر میٹنگ میں جائن ہو چکے ہیں تو جب بھی آپ کے پاس کوئی لنک آیا کرے گا تو اس لنک کو آپ کلک کریں گے تو لنک کرنے کے بعد آپ میٹنگ کو جائن کر سکتے ہیں یا اسی لنک کے نیچے جو ہے جائن ویڈ کورڈ کا اپشن ہوتا ہے جائن ویڈ کورڈ کے نیچے جو ہے وہ کورڈ لکھا ہوتا ہے اس کورڈ کو کلک کرنے کے بعد آپ کورڈ کو کپی کرنے کے بعد اپنا گوگل میٹ کھولیں گوگل میٹ کی رائٹ سائٹ کے اوپر جائن ویڈ کورڈ کا اپشن ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کر سکتے ہیں میٹنگ کو یہ ریڈ بٹن جو ہے یہ کال کٹنے کے لیے ہوتا ہے یہ جو ہے ویڈیو کیمرے کے لیے اور یہ میکرو فون کے لیے جو آپ سپیکر مائک وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے میٹنگ اٹین کرنی ہے آپ نے اپنے کیمرے کو جب بھی آپ نے آن لائن لیکچر لینا ہے تو آپ نے اپنے اس کیمرے کو بند کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو کٹ کا نشان بن جائے گا جس کا مطلب ہوگا کہ اب آپ کا کیمرہ بند ہو گیا اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ لیکچر لے رہے ہوں گے آن لائن تو آپ کی ویڈیو بند ہو جائے گی صرف آپ کو آڈیو آئے گی یہ بھی میں نے کلک کیا تو یہ اس کے اوپر نشان بن گیا تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آواز جو ہے ٹیچر کی صحیح طریقے سے سنائی دے گی کیونکہ چالیس پچاس ٹوڈنٹوں نے اس وقت جائن کیا ہوتا ہے تو کہیں کے پاس ہائی سپیڈ نیٹ نہیں ہوتا اور وہ آواز کی ڈسٹارشن آ رہی ہوتی ہے باقی آپ نے مائک کے اوپر بھی اسی طرح کلک کر کے مائک کو بھی بند کر دینا ہے تاکہ آپ کی اور آپ کے گھر کی آواز کسی کو اس لیکچر کے دوران نہ آ سکے تاکہ لیکچر سننے میں کسی قسم کی کسی کو ڈسٹربیس کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکچر ختم ہونے کے بعد یا لیکچر کے دوران اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے تو آپ اپنا مائک جو ہے وہ آن کریں اور ٹیچر سے سوال کریں کہ سر میرا یہ کسٹن ہے تو اس طرح آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ہیل فوری ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں اور کومنٹ کریں